ایک سوال ہے اس پروگرام کا وہ سب سے پہلا سوال تھا لیکن ہم نے سب سے ان پر رکھا کیونکہ انٹرسٹیڈ تھا پنامہ سے لے کر پنامہ سے لے کر جلوں تک آپ کے سینے میں بہت سارا راز ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ کیا پلاننگ تھی کیا ہے اس پہ میاں صاحب کا قصور کتنا ہے کیا میاں صاحب قصور وارتے جو یہ ہوا اس میں سارا مطلب اگر تھوڑا سا بریف کریں سننے والوں کو چاہنے والوں کے بھی اور میں بھی آپ کے زمانے ساتھ آپ نے بہت زیادہ ٹائم گزارا ساتھ سر پنامہ جب سی پیک کی بنیاد رکھی گئی اور نواز شریف کو ایسا لگا کہ اب ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی میں ایوب کی دور کے بات کرنے ہم بندہ نہیں ہو جیا کہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں اس بھی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر ابھی ایسا سی چیمپینز ٹروفی تک کی بات کریں ہر چیز اوکی چل رہی ہے سی پیک کے کام ہو رہا ہے اور ان لائن ٹرینز بن رہی ہیں ہر چیز پاکستان کی بہترین ایکانومی بہترین انڈیکیٹرز بہترین کسی بھی انڈیکیٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں ہر انڈیکیٹر بہترین جا رہا تھا پاکستان کی کرزے تھے جس کو بڑا بڑا عمران خان کو صرف ایک چیز ملتی تھی یہ کرزے لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے میں خودکشی کرلوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا بڑے بڑے دعوی بہت دعوی کی اس نے ہمارا جو ڈیٹو جی ڈی پی تھا ہمارا وہ نواز شریف کے دور میں فٹی نائن پرسنٹ تھا جی ڈی پی کا پاکستان ہسٹری اس وقت پتہ ہے کتنا ہے ڈیٹو جی ڈی پی ہے آل موست سیونٹی پرسنٹ شرہ سود دھائی فیصد پہ شرہ سود تھا اس وقت تھرٹین پرسنٹ پہ ہے جس کو بیرونے کام کر کے نو پرسنٹ پہ لے کریں ایم 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 مور یہ بہت زیادہ ہے جو ہمارا شرہ سود ہے اس وقت ہاں پر پاکستانیوں کو لگ رہا تھا کہ نواز شریف کامیاب کراچی کا امن ہو گیا کراچی کا امن ہو گیا مطلب جو انبیلیویبل چیز تھی اس کو سمجھ نہیں ہے رہی تھی کہ کراچی کو کیسے ہنڈل کریں کہ میں کراچی میں مجھے پتہ ہے یہ حالات کہا تھے کراچی کے آپ مغرب کی بات باہر نہیں نگل سکتے تھے یا تو کرونا ویرز باری سیکیوشن تھی آپ مغرب کی باہر نہیں نگل سکتے تھے سب سارا باہر لوگ ڈاگ ہوتا ہے تو دین یہ ساری چیز ہوئی ہر چیز چیز نہیں لگی تو ان کو یہ لگا کہ نواز شریف جو ہے ایسی طاقت بندی جا رہی ہے کہ کبھی نہیں ہم اس کو ہٹا پائیں گے اگر اور زیادہ ٹائم ہوگا تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہونڈی جلدی کر دی لیکن میرا ہی اس میں ہی ماننا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سنو گئی باتیں ہیں کہ نواز شریف نے جلدی کر دی بہت ساری چیزوں میں اس کو تھوڑا اور پاکستانی امام میں جگہ بنانی چاہیے تھی گھر بنانا چاہیے تھا اس کو لیکن میرے خیال سے آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کسی بھی ڈیموکراتک بندے کو رہنے نہیں دیں گے چاہے وہ زلفگار یا کوئی بھی ہو ایک لیگیسی ہے نا ایک تھنکنگ ایک مائنڈ سیٹ ایک پرسپیکٹیو ہے کہ کوئی وزیراعظم طاقتور نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر how dare you تو یہ تو سیچویشن پاکستان کی ہے then سی پیک کامیان بور ہے نواز شریف نے اس اسی چیمپینس ٹروفی صرف راز کپٹن تھا اس وقت اس اسی چیمپینس ٹروفی جیتی تو نواز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہم ہی رہیں گے شاید یہ شاید نواز شریف نے کہا کہ ہماری جو پرفارمنس ہے نواز شریف بہت ڈاؤن ٹورڈ بندہ ہے وہ کبھی بھی ایسی خدای بات نہیں کرتا کبھی بھی اس نے کہا جو ہماری پرفارمنس ہے نا تو انشاءاللہ ہمیشہ ہی اس بندے نے اس نے کہا کہ ہم دیں گے پان سال بھی ہمارے ہیں پان سال بھی ہمارے ہیں ایک پولٹیکل بات کی انہیں ایک پرفارمنس بھی بات کی ہوا میں تیر نہیں چلایا انہیں پہلے پرفارمنس بتائی ہمارے کہ ہماری پرفارمنس اتنی اچھی ہے ہمارے تو دیکھو انڈکیٹرز دیکھو اس وقت ہم تو اسیے کی مرژنگ مارکٹ بن چکے ہیں ہماری مارکٹ نیو یورک نیزڈیک سے زیادہ ہماری اچھی پاورفول مارکٹ سٹاک مارکٹ جو ہے تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو رہی تھے سب کچھ ہو رہا تھا ہم کو پھر گہرہ تنگ کرنا تھا اور پھر کرپشن اور پر پنامہ جس پہ سپریم گورٹ کی طرف سے یہ تو ہم سن رہی نہیں سکتے سپریم گورٹ نے پہلے پنامہ کی پریٹیشن کو رجیٹ کر دیا تھا انہوں نے پورا پلان تھیار کیا نواز شریف کو پان سو بندوں میں سے صرف ایک بندے کو پکڑا وہ نواز شریف تھا اور 4.99 ابھی بھی مسنگ ہیں پنامہ میں تو وہ مسنگ پرسنز ہیں وہ سارے اس وقت پنامہ کی مسنگ پرسنز ہیں اور پاکستان کی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید نواز شریف چلا رہا تو کوئی بھی چلا لے گا ہم بھی چلا لیں گے لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا کی ڈینامکس چینج ہو چکے ہیں اب ڈیموکرسی کو پارلیمنٹ کو جواب دے ہونا پڑتا ہے کہ آپ ایسے ملک کو سپورٹ کریں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے جہاں پر جمہوریت جہاں پر عوام کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے ککھ نہیں سنتا آپ ایسے ملک کو سپورٹ کریں تو وہاں پر بھی اپوزیشن کو جواب دینا پڑتا ہے یوکے ہو گیا امریکہ ہو گیا وہاں پر سینیٹرز وہاں پر بڑی چھترال کرتے ہیں وہاں پر آپ کو بتا ہے جو ہاؤس آف کونز ہے وہ بڑی بڑا بے تحدی کے ساتھ ٹرم کو ڈیل کرتے ہیں وہاں پر بولو تو ہر کسی کے مفاد ہوتے ہیں ہر کسی کو ہینل کرنا ہوتے تو ان سے یہ نواز شریف کے بعد ان سے یہ پر یہ ایکانومی ہینل دے گی نواز شریف نے بڑا زبدست کھیلا مجھے کیوں نکالا اور یہ بڑا پاپولر ہوا پاکستان کے اندر اس نے پھر فرنٹ پاکے کھیلا کہتا ہے کہ تو پھر وہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ابھی چل رہی ہیں باتیں ابھی وہ کچھ سیٹ اپ بنا رہے ہیں پہلے دو کمزور کریں نواز شریف کا سب بڑا خسرناک ثابت ہوئے ان لوگوں کے لیے وہ جو ان کا فکرہ تھا وہ بڑا آپ کی بات کاٹوں گا کہ میں اپنا جو معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں ایک وقت تھا جس میں نواز شریف شاید نرمی دکھانے کے لیے اگری ہو گئے تھے بہت سر چیزوں میں پھر کہتے ہیں کہ جب کسی نواز رہا واقع ہو گیا ہے وہاں اس بندے سے پھر بس ہو گئی اس نے کہا کہ there is no return اب میں واپس نہیں آتا اب وہ کسی قسم کے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا میں کسی قسم کی لچک نہیں دکھاؤں گا آپ کو پتہ ہے براک اوباما نے ایک بڑی دوز بات کی تھی وہ نے کہا کہ democracy requires compromises even if you are 100% right اس کو میں اگر اسان کروں کے لیے تو democracy compromises سمجھوتے کی ضرورت ہوتی democracy کو چیتے بھی موقعات ہوں چیتے آپ سو فیصد اچھ ٹھیک کیوں نہ ہو اگر نواز شریف 100% ٹھیک ہے اپنے موقف میں but democracy requires compromises آپ کو compromises دکھانے پڑتے ہیں and then وہ compromises شباز شریف کے ثرو ہو رہے ہیں لیکن میں کہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ قصوم نواز کی جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ سارے دروازے بند کر دی ہیں وہ کہتا ہے کہ میری ایک ہی ضد ہے democracy pure democracy elections کروا جس میں کوئی تیسرے بندے کی منداخلت نہ ہو ایسے elections مجھے چاہیئے اگر ایسے elections کروا سکتے ہو تو میرے لیے اس سے زیادہ اب کوئی بات ہوگی نہیں تو ٹھیک ہے اب وہ اس چیز کے پر چل رہے ہیں جو ملکہ بیڑا گھر کرنا تھا جو ان کی وہ کہتے ہیں نا اقل اقل کچھ لوگ پاکستان میں سمجھتے تھے کہ ہم اقل اقل ہیں ساری ناللیج وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جتنی بھی ناللیج ہے نا جو ملک کیسے چلانا ہے foreign affairs کو کیسے ڈیل کرنا ہے defense کو کیسے ڈیل کرنا ہے کشمیر کی معاملے میں انڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ سب ہمیں پتا ہے ہم کر لیں گے اب دیکھ لیں حال کیا ہو چکے ہیں نہ آپ سے اقلیہ سمالا جا رہے ہیں نہ آپ سے اقلیہ سمالا جا رہے ہیں وہ بھی طالبان کی مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ بھی کریڈٹ لے کے جا رہے ہیں سارا اپنا وہ تو طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ان لوگوں کے وہ تو گھٹ نے ٹیک چکی ساری ساری وہ کریڈٹ تو دیتے ہیں یہ پاکستانیوں کو تو یہ ساری چیز آرمی اپنا کریڈٹ لگے جاری کی ہم نے کروایا عمران خان کا کریڈٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ بولڈرس تو دیفنیٹلی بولڈرس بھی کیا چل رہے ہیں وہ تو اس پہ تو عمران خان کا کوئی بھی کارگردی کے نہیں ہے ابھی نندن کو چھوڑ دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوا آپ کے گھر پہ آپ کے گھر پہ آ رہا تھا جنگ تو نہیں ہوتی انڈیا پاکستان کے تنمیان وہ پہ غزوے ہیں جو ہم دیکھیں گے دیکھیں انڈیا کبھی بھی جنگ نہیں کر سکتا دیکھیں جو بنیاں ہوتے ہیں بنیاں میں ہندو تو نہیں بولوں گا پاکستان میں بھی ہندو کمیلی رہتی ہماری پاکستانی بھی ہیں یہ جو یہ انڈینز ہیں انڈینز بیسیکلی یہ ہیں بنیے ان کا مقصد ہی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پیسہ بنانا گھر بنانا گاڑی بنانا سونا جمع کرنا پیسہ جمع کرنا مال جمع کرنا یہ مالہ دولت جمع کرتے ہیں انڈینز خاص ہوتے یہ بنیے مال جمع کرتے ہیں اور جو شخص مال جمع کرتا ہے وہ جنگ کی تیاری نہیں کرتا وہ لڑتا نہیں ہے بلکہ جب میں مال جمع کروں گا تو میں تو بولوں گا کہ بھئی امن سکون نہیں رہے آئیٹی ٹاورز کھڑے میں بینگلور میں آئیٹی ٹاورز کھڑے میں کلاوڈ کمپیوٹنگ کی ٹاورز کھڑے میں بینگلور میں پوری دنیا ناسا کی ذاتر کھل چکے ہیں گوگل کا اس وقت ہیڈ انڈین ہے فیس بک کا ہیڈ جو ہے وہ سی ایو جو سو جو سی ایف ہو ہے آپ کا جو اس کا مایکروسوفٹ کا گوگل کا تو سارے آپ دیکھیں تو وہ جنگ نہیں کرے گا آپ سے وہ صرف آپ سے پولٹیکل گیم کھلے گا جو ہم سے امران خان سے ہینڈل نہیں ہوگی آپ کو آپ کو تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے آئیس بی آر نے کہا ہم تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں امران خان نے کہا کہ ہم تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں پڑوسیوں سے جنگ ہوتی ہے یا دوستی ہوتی ہے تو یہ چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوگی لیکن اس کے بہت سارے چیزیں اب چینج ہوں گی میں آپ کو بتاؤں کرونا وائرس کے بعد دنیا بہت چینج ہوگی ایک نیا ورلڈ آلٹر آئے گا شیخ تارک صاحب ہیں وہ بھی اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو وہ ایک نیو ورلڈ آلٹر آئے گا اس کا مقصد تر بھی یہ ہوگی کہ فائننشل جنگ ہوگی اب صرف فائننشل جنگ ہوگی اب وہ شخص دنیا پر حکومت کرے گا جس کے بعد پیسہ ہوگا اب آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جارے آپ کو میں نے بتایا گیم تو ختم ہو چکی ہے دیار فیٹ اپ ان کا بھروسہ اٹھ چکا ہے وہ تیاری میں لگے ہوئے تھے عمران خان کی عمران خان کو ہٹانے کے لیے تیاری میں لگے ہوئے تھے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے بہت جاتا کیونکہ نمبرز گیمز بہت خطرناک ہیں اور اچھے لوگوں کا پریمٹیو میجرز ہی دیکھے جاتے ہیں ہم انذار نہیں کر سکتے اپنی ایکانومی کولیپس ہونے کا پاکستان اب انذار نہیں کرے گا کہ ہم ایکانومی کولیپس ہونے کا انذار کریں ایکانومی کولیپس ہونے کا بینک کربٹ اگر ہو گئے تو آپ کا تو بہت برا حال ہو جائے گا آپ کی سب سے پہلے جو اٹیک کریں ایٹمی احساسوں کے اوپر کریں گے اور پاکستان آرمی بلنیور کمپرمائز ایٹمی نیوکلیر ایسٹ وہ آپ جتنا مرضی آپ بولیں پاکستان آرمی کو اب جتنا مرضی آپ اسٹیبلشمنٹ کی بہاب پہ اب نواز شرک کو اٹھایا جو بھی گیم کی اس پر آپ جتنی مرضی تنقید کر رہے ہیں لیکن on the basis of پاکستان دیفنس وہاں پر ان کی کسی قسم کی کو کمپرمائز نہیں چلتے بھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ پاکستان اس لئے قائم و دائم ہیں غلطی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں دیکھیں ہم نے رہنے اسی ملک کے اندر ہی ہے سات لاکھ پہج ہے ایک سو پینسٹھ جرنیل ہیں انہوں نے بھی یہی رہنا ہے تو ترکی میں بھی بہت کچھ ہوا لیکن ابھی بھی جا کے دیں گے ترکی سٹیبل نہیں ہوا ابھی تک تو ترکیہ محول بنانے کے لیے تو کوشش کریں دعا کریں ترکیہ لے محول بننے سے پہلے پاکستان میں ٹھیک ہو جائے نہیں بھی اتنی اقلمت پاکستان ہی ہے دنیا کو انہ چاہا کے تو رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے لیکن خود بھی بڑے بڑے حد ہوئے میں ہم لوگ بس یہی ایک پروبلم ہے جی ٹھیک ہو گیا ابھی اگر آپ